اسلام علیکم ویلکم تو میرا اوتو ٹیو چینل دوستو آج اس ویڈیو میں ایک بہت بڑی خبر آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں آپ نے تھم نل تو آلیڈی دیکھ لیا ہوگا جی بالکل ایک بہت بڑی خبر کہ اگر آپ کرونا ویکسین نہیں لگوائیں گے تو گورنمنٹ آپ کے موبائل نیٹورک کی سم بند کر سکتی ہے جی ہاں چاہے آپ کے نام پر ایک سم ہو یا اس سے زائد سمز ہوں گورنمنٹ آپ کے نام پر موجود آپ کے آئیڈی کارٹ کے نمبر کو ڈیٹیکٹ کرتے ہوئے آپ کی سمز کو بند کرنے کے بارے میں غور کر رہی ہے اس خبر کی تصدیق جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں گورنمنٹ اوفیشل سے بھی اور اس کے علاوہ بی بی سی اردو جو ہے اس نے بھی اس خبر کو نشر کیا ہے جس کا لنک میں میچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ وہاں سے پڑھ بھی سکتے ہیں دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ اگر آپ ویکسینیشن نہیں کروانا چاہتے آپ کتر آ رہے ہیں ابھی بھی تو پھر آپ کس طرح اپنے موبائل سمز کو بچا سکتے ہیں بلوک ہونے سے اگر آپ نے ویکسینیشن نہیں کروائی تو سم بند ہونے کے علاوہ بھی کیا مسائل ہیں جن کا سامنا آپ کو کرنا پڑ سکتا ہے یہ بھی ہم ڈسکرس کریں گے لیکن دوستو ویڈیو کو مزید آگے دیکھنے سے پہلے آپ سے گزارش اگر آپ پہلی دفعہ ہیں چینل پہ تو کائنڈ سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری بھی حوصلہ افضائی ہو اور آپ کو مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں تو دوستو ابھی پنجاب کی حد تک یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ جو افراد کرونا وائرس سے بچاؤ کی ویکسینیشن نہیں لگوائیں گے ان کے موبائل فون کی سم بند کر دی جائے گی اور صرف یہی نہیں بلکہ ان لوگوں کے لیے سرکاری دفاتر میں شاپنگ مالز میں پارکوں میں اور ریسٹرینڈز ہوتیلز وغیرہ میں داخلے پر بھی پابندی لگا دی جائے گی اور خاص طور پر جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی سیلری کو بھی رکا جا سکتا ہے ان پہلے مرلے میں صرف اور صرف موبائل فون کی سمز بند کرنے سے آغاز کیا جائے گا اور باقی پابندیوں کا اطلاق اس کے بعد کیا جائے گا اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ موبائل سمز کی بندش کا آغاز 30 جون کے بعد سے شروع کر دیا جائے گا بیسکلی یہ فیصلہ نسی او سی کی رکومنڈیشنز کے مطابق کیا جا رہا ہے اور اس ایکشن کا اصل مقصد یہ ہے کہ گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ اس سال کے آخر تک پاکستان کی 70 فیصد آبادی کو کرونا ویکسین لگا دی جائے اور اس حوالے سے مختلف ویکسینز کی امپورٹ گورنمنٹ نے شروع کر دی ہے جس میں چائنہ کی ویکسین جو ہے وہ سر فیرست ہے جس کی دو ڈوزز لگتی ہیں بہت سے لوگیں جو ابھی بھی کرونا ویکسین لگوانے سے قدر آ رہے ہیں اور سوشل میڈیا پر مختلف افواہیں بھی گردش میں ہیں جس کی وجہ سے لوگ ہیزیٹیٹ ہوتے ہیں کرنٹلی پاکستان میں تقریباً 95 لاکھ افراد جو ہیں وہ ویکسینیٹڈ ہو چکے ہیں گورنمنٹ کا حدف یہ ہے کہ تقریباً 7 کروڑ افراد کو دسمبر تک ویکسین لگا دی جائے تاکہ پاکستان اس آفت سے بہار آئے یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ویکسین کروائی تو ان کو شروع میں کچھ سائیڈ ایفیکٹس فیل ہوئے لیکن اس کے بعد ان کی صحت میں بہتری آئی ہمیں چاہیے کہ ہم افاؤں کو کنسیڈر نہ کریں اور ویکسین لگوا لیں کیونکہ اگر آپ نے پاکستان سے باہر سفر کرنا ہے آپ نے ویزا لینا ہے کوئی بھی پبلک ڈیلنگ کرنی ہے تو آپ کو ویکسینیشن ضرور کروانی چاہیے اب لاسٹ میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ صرف ایک ہی راستہ ہے کہ آپ اگر ویکسینیشن نہیں کروانا چاہ رہے اور اپنی موبائل سم کو بچانا چاہتے ہیں کہ وہ بلوک نہ ہو تو بھی آپ کو کرنا یہ ہوگا کہ آپ کم از کم اپنے آپ کو ریجسٹر ضرور کروالیں کیونکہ گورنمنٹ کی جانب سے یہ خبر بھی سامنے آئی ہے کہ جو لوگ ویکسینیشن کے لیے اپنے آپ کو ریجسٹر کر لیں گے ابتائی طور پر گورنمنٹ ان کے موبائل نیٹور کی سمس کو بند نہیں کرے گی بلکہ ان کو کچھ مولت دی جائے گی اور یاد دہانی کے میسجز بھی کیا جائیں گے اور ہو سکتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد یعنی کافی لیٹ آپ کی سم کو بند کیا جائے اگر آپ کو نہیں پتا کہ آپ کو کیسے ریجسٹر کرنا ہے اپنے آپ کو تو اس کے لیے طریقہ بہت ایزی ہے آپ اپنے میسج میں جا کر اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر ڈبل من ڈبل سکس کیج نمبر پر بھیج دیجئے آپ کرونا ویکسینیشن کے لیے ریجسٹر ہو جائیں گے تو دوستو ہو فور دی بیسٹ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ مزید لوگوں کو بھی اس بارے میں آگاہی حاصل ہو آج تک کے لئے تنہی تھانکس ور واشنگ میرا اور دویٹیوب چینل اللہ حافظ